اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل تو جی کیسے ہیں آپ سب میرے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید اور دعا ہے کہ آپ سب بلکل ہیریر سے ہوں کوئی بھی غم پریشانی برا وقت آپ تک نہ پہنچے اور آپ ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں آمین تو جی آج ہے فرائیڈے اور سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے جمعہ کی بہت بہت مبارک ہو تو اس وقت جمعہ کی نماز کا ٹائم ہے اور سب نماز پڑھ رہے ہیں تو ساتھ میں میں قرآن پک بھی پڑھ رہی ہوں تو یہ سب باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں شیئر کرتی کیونکہ یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے لیکن صرف موٹیویشن کے لیے میں یہ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو بریک فاسٹ ہم لوگوں نے نماز پڑھنے سے پہلے ہی کر لیا تھا اور پھر نماز پڑھنے کے بعد ہنان اور مرتضی فوراں ہی ٹوشن کے لیے نکل گئے تو آج ویسے بھی سکول میں ہافٹے تھا تو اس لیے وہ لوگ جلدی ہی گھر واپس آگئے تھے تو اس لیے آج جلدی ہی نماز پڑھنے کے بعد وہ ٹوشن کے لیے نکل گئے ہیں اور مرتضی کی سائیکل آج کل ٹوی لاؤنچ میں ہی رہتی ہے اسے جب جب ٹائم ملتا ہے تو وہ یہاں پہ سائیکل چلاتا رہتا ہے تو اس طرح سے اس کا دل بھی لگا رہتا ہے لیکن یہ جگہ سائیکل چلانے کے لیے چھوٹی ہے تو آج میں اسے کہہ رہی تھی کہ شام میں جب آپ لوگ ٹوشن سے آگے تو ہم لوگ چھت پہ چلیں گے تو وہاں پہ جا کے آپ سائیکل چلا لینا کیونکہ میں اس کو نیچے روڈ پہ جانے نہیں دیتی یہاں پہ بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے کیونکہ ہمارا گھر جہاں پہ ہے تو وہ مین روڈ کی بیک سائٹ پہ ہے تو اس لیے زیادہ ٹریفک یہاں سے بھی گزرتی رہتی ہے تو اس لیے میں بچوں کو نیچے روڈ پہ جانے نہیں دیتی اور بس آج جیسے ہی بچے ٹوشن کے لیے نکلے تو میں فورن سے ہی ڈسٹنگ کرنے لگی کیونکہ آج میری ہیلپر نہیں آئی تو مورننگ میں ہی انہوں نے مجھے کال کر کے بتا دیا تھا کہ آج انہوں نے نہیں آنا ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ جمعے کا ٹائم ہے پہلے نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھ کے جیسے ہی فری ہوں گے تو اس کے بعد ہی گھر کو دیکھیں گے اور جو کلیننگ اور ڈسٹنگ کا کام ہوگا تو وہ بچوں کی ٹوشن جانے کے بعد میں کر لوں گی تو بس میں ایسے ہی کر رہی تھی بچے ٹوشن کے لیے نکل گئے تھے اور پھر میں نے اپنا روٹین ورک سٹارٹ کر دیا اور ٹی وی لاؤنج کی ڈسٹنگ مجھے تقریباً ڈیلی ہی کرنا پڑتی ہے کیونکہ یہاں پہ ڈیلی ہی ڈس بہت زیادہ پڑ جاتی ہے کیونکہ روڈ کے اوپر گھر ہے تو جب بھی یہاں سے ٹریفک گزرتی ہے تو اس کی وجہ سے ڈس بھی اٹھتی رہتی ہے اور ڈس ٹور اٹھ کے پھر چیزوں پہ پڑتی رہتی ہے تو اس لئے یہاں کی ڈسٹنگ میں ڈیلی ہی کرتی ہوں کبھی کبھار ڈیپلی ڈسٹنگ کر لیتی ہوں اور کبھی اوپر اوپر سے ہی ڈسٹنگ کر دیتی ہوں اور گھر میں اتنا زیادہ کلٹر بھی نہیں تھا کیونکہ ہم لوگ سارا دن ایک ہی روم میں بیٹھتے ہیں تو یہی کمرہ زیادہ گندہ ہویا ہوا تھا تو میں نے یہاں پہ اچھے سے موپ لگا دیا ہے اور باقی گھر ہمارا صاف ہی تھا تو میں نے بس گھر میں ہلکا ہلکا موپ ہی لگا دیا تھا اور کلیننگ اور ڈسٹنگ کے کاموں سے فری ہو کے پھر میں نے سوچا کہ اب میں ڈینر کی بھی تیاری کر لیتی ہوں تو آج میں جلدی سے ہی ڈینر بنا لوں گی شام میں ہی آج میں ڈینر بنا لوں گی تو آج میں ڈینر میں گوبی آلو بناوں گی تو اس کے لیے میں گوبی کو کٹ کر رہی تھی اور گوبی کو ہم لوگ جب بھی کٹ کرتے ہیں تو اس کے پھولوں کو سابت سابت ہی رکھتے ہیں اس کو زیادہ ہم باریک نہیں کٹتے کیونکہ بلکل بھی میش گوبی ہمیں پکی ہوئی اچھی نہیں لگتی تو تھوڑی سی کھڑی کھڑی گوبی ہی ہم لوگ کھاتے ہیں اور اس طرح سے گوبی پکانا میں نے اپنے انلوز کے گھر میں ہی سیکھا ہے یہ لوگ تھوڑی سی گھڑی کھڑی گوبی بناتے تھے جبکہ میری امی کے گھر میں ہم لوگ بلکل میش گوبی بناتے تھے تو جب انسان کی شادی ہوتی ہے اور وہ اپنے انلوز میں آتے ہیں تو پھر انہی کے طریقوں کے مطابق چلنا پڑتا ہے تو اس لیے اب میں بھی اسی طرح سے ہی گوبی بنانے لگ گئی ہوں اور ساتھ ہی میں آلو بھی کٹ کے رکھ لوں گی تو ساری تیاری اگر ڈینر کی پہلے سے ہی کی ہو تو فوراں صحیح ڈینر تیار ہو جاتا ہے اور ابھی شام ہونے والی ہے بچے ابھی ٹوشن میں ہی تھے تو میں نے سوچا کہ ساری تیاری کر کے رکھ لیتی ہوں پھر جب بچی آئیں گے تو اس وقت میں اپنی ساتھ میں چائے بھی بنا لوں گی شام کی اور ساتھ میں گوبی بھی بننے کے لیے رکھتوں گی اور گوبی میں جب بھی بناتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ نیکس ٹے میں بچے گوبی کے پراتھے کھائیں گے یا پھر گوبی کے سینڈویچ بھی بنا کے کھا لیتے ہیں لیکن اس دفعہ میں تھوڑی ہی گوبی بنا رہی ہوں کیونکہ کل میں نے ہنان سے گوبی منگوائی تھی تو وہ تھوڑی ہی لے آیا تھا تو اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑے سے آلو میں اس میں زیادہ ڈال دیتی ہوں تو بس آلو تو میں نے کٹ کے رکھ لیے تھے اور اب میں ساتھ ہی پیاس اور ٹماٹر بھی کٹ کے رکھ لوں گی ویسے میں گوبی میں ٹماٹر ایڈ نہیں کرتی ہوں ٹماٹر کے بغیر ہی میں گوبی بناتی ہوں لیکن آج میں نے سوچا کہ اس میں میں ٹماٹر ڈال لیتی ہوں اس کے ساتھ تھوڑا سا فلیور اچھا ہو جائے گا تو بس ساری تیاری تو میری ہو چکی ہے اب میں چائے بھی بناتی ہوں ساتھ میں دودھ کو بھی بوائل کرنے کے لیے رکھنا ہے اور ساتھ میں مجھے گوبی بھی بنانی ہے لیکن اس سے پہلے میں سٹوف کو اچھی طرح سے صاف کر لوں گی کیونکہ مارننگ میں اس کے اوپر بریک فاسٹ بنایا تھا تو اگر کوئی بھی کام کریں سٹوف کے اوپر تو چکنا ہٹا ہی جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے ہوم میٹ کلینر بنا کے رکھا ہوا ہے تو اسی کا میں سپریے کر رہی تھی اور یہ کلینر اتنا یوسفول ہوتا ہے کہ میں اسے ہی بنا کے رکھتی ہوں اور جب یہ ایک دفعہ میں بنا لیتی ہوں تو کافی دن تک یہ چلتا ہے جلدی ختم بھی نہیں ہوتا اور بہت ہی زیادہ یوسفول بھی ہوتا ہے تو کافی دن پہلے ہی میں نے اسے بنایا تھا اور ابھی تک یہ میرے یوس میں ہے موسیلی جب سٹوف زیادہ گندہ ہوتا ہے تو میں پہلے ہی کلینر کا سپریے کر دیتی ہوں لیکن آج سٹوف اتنا زیادہ گندہ نہیں تھا تو میں نے فوراں ہی سپریے کیا اور فوراں سے ہی اسے صاف کر لیا تو سٹوف ایک دم سے شائن دینے لگتا ہے اور جب بھی سٹوف کو کلین کیا جائے تو اس کے بیک سائٹ کی جگہ کو ضرور کلین کرنا چاہیے کیونکہ کھانا پکانے کے دوران آئل کی چھنٹیں زیادہ تر بیک سائٹ پہ ہی پڑتی ہیں تو اس طرح سے چھنٹیں جم جم کے وہاں پہ وہ جگہ گندی ہو جاتی ہے تو اس لئے میں سٹوف کو آج اچھی طرح سے صاف کر رہی تھی کیونکہ آج ہیلپر بھی نہیں آئی ہے تو سارا کام مجھے ہی کرنا تھا تو اس لئے میں اپنے طریقوں کے مطابق ہی کر رہی تھی جو کام مجھے ایزی لگ رہا تھا اس کو میں کرتی جا رہی تھی اور بس یہاں پہ کچن بھی کلین ہو گیا تھا ساتھ ساتھ میں نے کچن کو بھی کلین کر لیا ہے اور ساتھ ہی اب میں ڈینر بنانے کی بھی تیاری کر لیتی ہوں تو ہم لوگ بریک فاست تھوڑا سے لیٹ ہی کرتے ہیں اس لئے ہم لوگ درمیان میں سے لنچ کو سکپ کر دیتے ہیں اور پھر ہم لوگ رات کو ڈینر جلدی کر لیتے ہیں تو اس طرح سے جو ہم بریک فاست کرتے ہیں تو وہ ہمارا لنچ پلیس بریک فاست ہوتا ہے یہاں پہ اب میں گوبی بنانے لگی ہوں اس کے لئے میں نے اوئل لیا ہے حضب ضرورت اور اس میں جو پیاز میں نے کٹ کے رکھا ہوا تھا اس کو فرائے کر لیا ہے تو جیسے ہی وہ ہلکا سا گولڈن ہوا نا تو اس میں میں نے لہسن اور ادرک کی کیوب ڈال دی ہے تو میں نے لہسن اور ادرک کی کیوبز بنا کے رکھی ہوئی ہیں تو اس سے بھی کافی زیادہ ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے کیونکہ کھانا پکانے کے دوران اس طرح سے اگر چیزیں فوراں سے تیار مل جائیں تو کافی جلدی کھانا بن کے تیار ہو جاتا ہے یہاں پہ میں نے ٹوماٹر بھی ایڈ کر دیئے ہیں اور ٹوماٹر ایڈ کرنے کے بعد سارے بیسک مسالے جو ہیں تو انہیں میں ایڈ کر دوں گی اور ہم میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے مسالہ گلنے کے لئے رکھ دیا تھا ساتھ ہی میں دودھ کو بھی بوائل کرنے کے لئے رکھ دیتی ہوں تو یہ دودھ مورننگ میں آتا ہے لیکن مورننگ میں میں دودھ کو بوائل نہیں کرتی کیونکہ مجھے شام میں تازہ دودھ کی چائے پی نہیں ہوتی ہے تو جس وقت مجھے چائے بنانی ہوتی ہے اس وقت ہی میں دودھ کو بوائل کرتی ہوں تو جب مورننگ میں دودھ آتا ہے تو میں اسے فریزر میں رکھ دیتی ہوں جس کی وجہ سے یہ اس وقت تھوڑا تھوڑا سا جم جاتا ہے تو دودھ کو میں بوائل کرنے کے لیے رکھ دیتی ہوں ساتھ میں گوبی کا مسالہ بھی تیار ہو رہا ہے مسالہ اس وقت سوفٹ ہو چکا تھا تو میں نے اس میں کٹیوی گوبی ایٹ کر دی ہے اور گوبی پکنے میں تو زیادہ ٹائم بلکل بھی نہیں لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جتنی دیر میں میری چائے بن کے تیار ہوگی اتنی دیر تک گوبی بھی پک کے تیار ہو جائے گی جیسے ہی دودھ کو بوائل آتا ہے تو پھر میں اپنی شام کی چائے بھی بنا لیتی ہوں تھوڑی سی گوبی یہاں پہ نرم ہو گئی تھی تو میں نے اس میں آلو بھی ایٹ کر دیئے ہیں اور ساتھ ہی دودھ کو بھی بوائل آ رہا تھا تو دودھ کو بوائل آ گیا ہے اب میں شام کی چائے بنا لیتی ہوں چائے میں نے یہاں پہ بننے کے لیے رکھی ہوئی تھی تو بچے بھی آ گئے ہیں اور میں بچوں سے ساتھ ساتھ یہی پوچھ رہی تھی کہ کسی نے چائے پینی ہے میں نے تو صرف اپنے لیے ہی چائے بنائی ہے کیونکہ میرے بچے چائے شوک سے پیتے ہیں شام میں وہ بھی میرے ساتھ چائے پیتے ہیں بلکہ میرے بچے مورننگ میں بھی تھوڑی تھوڑی سی چائے ضرور لیتے ہیں اور یہاں پہ میں نے صرف اپنے لیے ہی چائے بنائی تھی کیونکہ بچے تو ٹیوشن میں تھے تو میں نے سوچا کہ میں صرف اپنے لیے ہی چائے بنا لیتی ہوں امی شام میں چائے بلکل بھی نہیں پیتی تو مرتضہ مجھے کہنے لگا کہ میں بھی تھوڑی سی چائے پیوں گا تو بس یہاں پہ میں نے مرتضہ کے لیے بھی چائے ڈال دی ہے کپ میں اور اب میں چائے لے کے جا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ گوبی کے نیچے فلیم کو آف کر جاتی ہوں گوبی ہماری پکے بلکل تیار ہو گئی ہے تو جب ڈینر کا ٹائم ہوگا اسی وقت ہی میں اسے دوبارہ سے گرم کر لوں گی اور تب ہی میں اس میں گرم مسالہ ایٹ کروں گی کیونکہ اگر اس وقت میں نے گرم مسالہ ایٹ کر دیا تو گوبی کا کلر تھوڑا سا ڈارک ہو جائے گا تو کھانوں میں میں گرم مسالہ اسی وقت ایٹ کرتی ہوں جس وقت ان کو ہم نے کھانا ہوتا ہے ورنہ پہلے اگر ایٹ کر دیا جائے تو کھانے کا کلر تھوڑا سا ڈارک ہو جاتا ہے اور یہاں پہ میں چائے لے کے روم میں آگئی ہوں کیونکہ بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ ٹیوشن سے آئے ہیں تو تھوڑا سا تھک بھی گئے ہیں سارا دن تو بچوں کو ریسٹ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا مورننگ میں سکول جاتے ہیں پھر آکے سپارا پڑتے ہیں اور پھر فوراں ہی ٹیوشن کے لیے نکل جاتے ہیں تو یہی ان کے ریسٹ کا ٹائم بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں وہ ٹی وی بھی اس وقت ہی انجوائے کرتے ہیں اور یہاں پہ میں مرتضی کے باتیں ہی سن رہی تھی کیونکہ یہی ٹائم بچوں کے پاس فری ہوتا ہے تو اسی میں وہ سارے دن کی باتیں مجھے بتاتے رہتے ہیں کچھ وہ سکول کی باتیں مجھے بتا رہا تھا کچھ ٹیوشن کی باتیں بتا رہا تھا اور ساتھ ہی اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہو گیا تھا کہ اس کی سائیکل کے ٹریننگ ویلز جو ہیں تو وہ حراب ہو گئے تھے ایک سائٹ سے تھوڑے سے انچے ہو گئے تھے اور دوسری سائٹ سے وہ زمین کو ہی لگتے تھے تو اس لئے وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میری سائیکل کے ٹریننگ ویلز ہراب ہو گئے ہیں تو آپ مجھے وہ صحیح کروا دو تو میں بس اسے یہی کہہ رہی تھی کہ آج تو نہیں آج شام ہو گئی ہے تو کل جا کے ہم لوگ ٹریننگ ویلز کو صحیح کروا لیں گے تو بس جی یہی تک تھا میرا آج کا ولوگ تو اپنے ولوگ کا میں یہی پہ انٹ کرتی ہوں خوش رہی ہے جی آباد رہیے اپنا بہت سا حیار رکھئے گا تھینکس فور وچنگ جی اللہ حافظ